تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے معفوم حدیث کا یہ ہے کہ جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو اگر آپ نے دروشیپ نہیں پڑا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے جیسے آپ دروشی پڑھتے ہو دعاوں کو پر لگ جاتی ہیں ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ابراہیم پڑھا کرو اور یقین مانے درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو فوراں دعا عرش پہ جاتی ہے فوراں اللہ پاک کے پاس جاتی ہے آپ کوشش کریں کوشش کریں ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا پھر جو دعا ہیں انشاءاللہ آپ کو جو آپ نہیں بچاتے ہیں وہ بھی آپ کی قبول وہ بھی ہے میں اس بات کی گرنٹی میں اس بات کی قسم دیتی ہوں طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانگنے کا سمجھائیے تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اگر اس وظیفے کی قدر جانئے لیکن ایک بات یاد رکھیں نہ جائز اس وظیفے کو کپی نہ کیجئے گا حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا آج میں وہ طریقہ یا ودورو کا بتانے لگی ہوں جس سے مخبت شدید ہوتی ہے آپ یہ یا ودورو کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے پہلے یہ آپ دیکھیں اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور بس 3 دن کا آپ کو انتظار ہوا پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہیں یہ پریشان ہیں یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں نمبر دو اگر یا ودورو کا جو آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پر ڈم کر لیں خواتین اپنے شوکر کے لیے کر سکتے ہیں اور شوکر اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں ماں یہ اپنی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب رشتوں کے لیے کیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت شدید محبت محبوب یہ وہ نہیں دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وظیفہ بہت عالی ہے یا وطوٹو کی تصویر جو انسی ہے اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے ہوائے اگر کوئی کھانا آپ نے دینا یا جیسے آپ اس کو بسکوٹ دیتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں آپ اس کے پر دم کر کے رکھ لیں اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں کوئی جوس دیتے ہیں آپ جوس کے پر دم کر کے رکھ لیں ایک سو ایک مرتبہ فوراں جیسے وہ انٹر ہو یا ودودو پڑھیں آپ گرے یہاں دکھر وہ کچھ چیز نہیں کھاتا اس کو غیبی دم کر دیں تصور میں لا کے دم کر دیں تصویر کے اوپر دم کر دیں بس اور پھر دیکھئے اگر کوئی آپ سے دور ہے وہ آپ کے گھر نہیں آتا تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور تین دن تک انتظار کریں آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں آپ کا دن چاہے تو زیادہ تڑپ ہو لیکن زیادہ اس وظیفے کو ایک سو ایک سے زیادہ نہیں کریں کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اللہ کے کلاہوں میں بہت طاقت ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بچین ہو یا وہ تڑپے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلنی یا اس طرح کی چیزیں نحسوس نہ ہو یا کوئی آگ نہ لگے بچینی نہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ لانا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تین دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا رہتی ہوں مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں تھوڑا ہندیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے تو اس میں کیجئے گا انشاءاللہ کے حکم سے وہ آتے گا اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں 101 دفعہ پڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھوک مار دیں جا کے اپنے گیٹ پہ آپ اپنے دروازے پہ یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو انسہ ہے دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں یا پھوک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کیا سی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکیں انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ وہ جاتا ہوگا نیت اچھی رکھیں نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بندیش ہے یا شادیوں کا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو استخارے کے لئے آپ لازمان ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمرس فوکس میں بھی آپ کمرس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باسانی آپ کا وہاں پر جواب لازم دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ خود سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانی لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گلدگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائیں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کارا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رینا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا توباناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توباناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سرباری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب کھو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتیا خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں ازان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے ازان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگر جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جو آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پرک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج میں وظیفہ آپ کے لئے لائیں ہوں بہت خود نایاب ہے بہت خود پیارا ہے پلیز اس وظیفے کی قدر جانئے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سورے اخلاص کا جو ہے ہمیں وظیفہ بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے ہے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لئے یہ وصیفہ کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شمعوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں آپ بھائیت رات اپنے بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچانی ہوگی اتنی اس کو گھبراہٹ ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتہ دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤزباللہ اس میں کوئی بھی عمل خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانئے گا اب وہ وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی اس وقت کر سکتے ہیں پہلی پیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دن مخصوص ہیں آپ ان میں عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں موسیقی